بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں علیہ نظیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ایک یہ شارٹ بی لاغ میں بنا رہی ہوں اکتوبر کے مہینے کے حوالے سے اکتوبر کا جو مہینہ ہے یہ ہماری پلینٹری پلیسمنٹ کے حوالے سے کافی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو آٹم سیزن ہے سال برکو لینڈ ہو رہا دوسرا جو پلینٹری پوزیشن ہے اس میں ایکلپس بھی ہے سورج گرہن ہے پچیس تاریخ کو مرکری اور مارس کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹی یعنی کہ وہ پلینٹری زندگی پر افیکٹ کرتے ہیں ان کا بڑا اس مہینے میں اثر رہنے والا ہے سب سے پہلے یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو مہینہ ہے نا اکتوبر کا یہ موسٹلی ایسا مہینہ ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے بارے میں زیادہ سوچتے کیا ہویا کیا پائے یہاں پر آپ نے یہ ذین میں رکھنا ہے کہ آپ کیونکہ مرکری جو ہے وہ سن کے ساتھ اور وینس کے ساتھ لیبرا اور یہ سارے پلینٹس جو ہے یہ قریب قریب ہوں گے لہٰذا اس وقت آپ نے یہ پوزیٹیف تنکنگ اپنی جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑنا کیپ تنکنگ پوزیٹیف جو کھویا جو پایا جیسا ہونا تھا کیونکہ کرونا کے بعد زندگی کافی ڈیفکلٹ ہوئی ہے کافی زیادہ حالات خراب ہوئے ہیں سب کے all over the world economic crisis آیا ہے جس کی وجہ سے پرابلم سب کو ہیں سو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پرابلم سب کو ہیں اور individual ہونے کی بجائے آپ نے زیادہ collective حوالے سے دیکھنا ہے کہ جو لوگوں کے پرابلمز ہیں وہ کتنے ہیں اور آپ کے کتنے ہیں کیونکہ مرکری اس وقت لیبرا میں رہے گا زیادہ time ورگو سے مرکری کا retrograde ختم کر کے ورگو سے لیبرا میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد مارس جو ہے وہ بہت زیادہ active پورا مہینہ بہت active رہے گا جیمینائے میں تو اس کے بعد ایکلپس سو یہ مہینہ overall changes کا ہے new beginnings کا ہے اور بہت سارے چیزیں end بھی ہو سکتی ہیں ending تبدیلیاں beginnings یہ overall اس مہینے کی theme یہ رہے گی تو اس میں آپ نے جو جب جوپٹر دو مہینے کے لیے واپس اسی مہینے اکتوبر میں میرا حالہ 25 تاریخ کو واپس چلا جائے گا پائسس میں that is the month آپ کی placement جو بھی آپ کی placement ہے آپ کے اپنے ذائچے میں جیوپٹر کے حوالے سے وہ healing کو ظاہر کرتی لہٰذا اکتوبر نومبر میں آپ اپنی healing پر فوکس کیجئے اپنے ہوروسکوپ میں دیکھئے کہ جیوپٹر کہاں پر place کر رہا ہے تو جہاں بھی وہ جیوپٹر place کر رہا ہے وہاں پر healing کے لیے ایک تائم آپ کے لیے بہت اچھا ثابت ہو سکتا ہے اور پچیس اکتوبر یعنی کہ اکتوبر کا جو سمجھ لیجئے آغاز ہے اس وہ different ہے middle different ہے اور end بالکلی different ہے سو اس مہینے میں جب start ہوتا ہے تو آپ کو بہت سارے overall میں بات کہہ رہی ہوں کہ آپ کو ایسے لگے کہ جیسے سب چیزیں ہیل رہی ہیں کوئی چیز جگہ پر نہیں ہے کچھ چیزیں ادھر ادھر جیسے بہت زیادہ heavy traffic میں آپ پھرس جاتے ہیں یا جیسے traffic بہت تیز چل رہی ہے اور آپ کو تیز traffic میں اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنے accident سے بچانا ہے ٹکر سے بچانا ہے اس طرح کے کچھ حالات رہیں گے اس کے بعد جو mid week mid month آ جاتا ہے تو mid month میں سمجھ لیجئے کہ ایسا لگے گا کہ آپ کو تھوڑا سا overall feel ہوگا آپ زیادہ collective سوچنے لگ جائیں گے کہ دنیا میں politics جو ہے وہ بہت active ہو جائے گی political بہت زیادہ آپ سمجھ لیجئے گھنٹوں کے حساب سے دنیا میں سیاسی تبدیلیں آئیں گے اور اس کے بعد end of the month جو ہے وہ end of the month بالکل جیسے سمجھ لیجئے traffic jam ہو جاتا ہے روک جاتا ہے start ایسے ہوا ہے کہ آپ بہت تیز traffic اور end ایسے کہ جیسے traffic بالکل slow ہو جاتا ہے اس کے بیچ میں آپ نے اپنے time کو گزارنا ہے اور overall this is a good month کیونکہ جب جیپیٹر پائیسس میں آ جاتا ہے اپنے گھر میں آ جاتا ہے دو مہینے کے لیے یہاں رہتا ہے تو that is the healing time میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اپنے جس سے ہوتا ہے نا introversion کی طرف جائیے اپنے بارے میں سوچئے کہ جو کس طرح سے آپ نے مزید اپنے آپ کو grow کرنا جو بھی آپ کی زندگی کا محاظ ہے وہاں اپنی growth پر focus کیجے گا اور اس کے بعد کوشش کیجے گا کیونکہ مارس کے energy جو ہے وہ disruptive رہے گی پورا اکتوبر کیونکہ اکتوبر کے مہینے میں جیمینا اسے بیٹھ کر اس نے بہت سارے angles aspect بنانے ہیں جو transitory placement desire ہے کہ ہم ہفتے بعد تو کرتے رہیں گے لیکن یہ بہت زیادہ اس کی جو destructive energy یہاں سے ملے گی ساروں کو تو کوشش کیجئے کہ آپ مرجان پہن لیں کیونکہ میں نے بھی مرجان پہن کے رکھا یہ بھی مرجان ہے یہ بھی مرجان ہے مرجان یا پھر پیرادورٹ یا اینی گرین سٹون گرین سٹون میں امرل بھی جا جاتا ہے اون ایکس بھی آ جاتا ہے تو یہ دونوں سٹونز ہاستوار پہ جو یہ ہے مرجان ہے ریڈ کورل یہ مارس کے energy کو آپ کے لئے stabilize رکھتا ہے سو ہم بیکری بھی بات کرتے رہیں گے تو یہ تھوڑا سا overview تھا کہ وہ مہینہ جس میں سورج گرہن لگنے والا ہے پارشل سورج گرہن ہے اور سورج گرہن تبدیلی کا ایک سائن ہے اس پر میں ڈیٹیل سے بات کروں گی غالباً پچیس اکتوبر کو پارشل سورج گرہن لگنا ہے اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے لیکن وہ مہینہ ذاتی طور پر individually بھی important ہوتا ہے collectively بھی important ہوتا ہے so keep an eye on your life and keep your control جو فاگ دور ہے نا جو لگام ہے اپنی زندگی کی وہ اپنے ہوتھوں میں رکھے گا سہت زندگی دیتا دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے مجھو اجازت اللہ حافظ